جو کام کئی سال سے کوئی نہ کر سکا وہ بابر آزم نے کر دکھایا بھارتی سلموں کو ناکوں چنے چبوا دیئے پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت سے مسلسل شکست کھاتا آیا ہے لیکن بابر آزم نے حالات بدل دیئے جذبات بدل دیئے احساسات بدل دیئے تاریخ بدل دی جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوا وہ اس ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں بابر آزم نے کر دکھایا دبائی کے اسٹیڈیم میں ہر جانب نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں روایتی حریف بھارت کو دس وقتوں سے عبرت ناک شکست یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قوت ارادی اور پختہ یقین ہی کامیابی کی زمانت ہے پرینڈز آج کی ویڈیو فاتح آزم یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتان بابر آزم کی زندگی کے دلچسپ پہلوں کے بارے میں بنائی جا رہی ہے جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے پرینڈز نمبر ون پہ پندرہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو لاہور میں پیدا ہونے والے بابر آزم کامران اکمل، عمر اکمل اور ادنان اکمل کے فرس کزن یعنی چچازاد بھائی ہیں بابر نے بھی کرکٹ اپنے کزنز یعنی اکمل برادران کی طرف دیکھ کر شروع کی بابر آزم کا کہنا ہے کہ یہ اکمل برادران ہی تھے جن کی کامیابیوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا میں نے بھی ایک پیشاور کرکٹر بننے کا فیصلہ کیا نمبر ٹو اپنے ڈیبیو کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد بابر آزم نے ویسٹرن ڈیز کے خلاف ایک ون ڈے سیریز میں تین سینچرییں کر کے سینچریز کی ہیٹرک کی اور یہ کسی بھی پاکستانی بیٹسمن کی جانب سے کی جانے والی پہلی ہیٹرک تھی انہیں سینچریوں کے بعد بابر کا کیریٹ چمکنے لگا اور بابر آگے بڑھتے گئے جنہوں نے آج تک پیچھے مر کر نہیں دیکھا نمبر ٹری پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے سے پہلے سال دوہزار بارہ میں انڈر نائنٹین کے بھی کپتان تھے اس میگا ایونٹ میں قومی ٹیم کورٹر فائنل تک ہی پہنچ پائی مگر بابر آزم اس ٹورنمنٹ کے ٹاپ سکورر رہے نمبر چار جب بابر سے پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ بیٹسمن کون ہے تو بابر نے آپ سب کو حیران کر دیا یعنی انزمام الہاک جوید میاداد برائن لارا بڑے بڑے سٹار بیٹسمنوں کی بجائے اے بی ڈیویلیرز کا نام لیا ان کے مطابق اے بی ڈیویلیر ان کے فیورٹ بیٹسمن ہیں اور یہ ان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور ان کی بیٹنگ ٹیکنیک سے بہت زیادہ متاثر ہیں وہ اکثر ڈیویلیرز کی شارٹس کو کوپی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں نمبر فائیو سال دوہزار پندرہ میں شاندار ڈیبیو کرنے کے بعد سال دوہزار سولہ میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں بابر کی شرکت یقینی تھی مگر بدقسمتی سے پی ایس ایل کے ایک پریکٹس سیشن میں وہ زخمی ہو گئے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا جس کی وجہ سے وہ دونوں میگا ایونٹس میں شامل نہ ہو سکے ان میگا ایونٹس کے بعد تمام ایونٹس میں قومی ٹیم کی بھرپور نمائندگی کی اور قومی ٹیم کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا نمبر سکس بابر آزم سے جب ان کی سب سے بہترین ایننگ کا پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ 2019 میں برمنگم کے مقام پر کھیلے جانے والے نیوزی لینڈ کے خلاف ان کی سینچری سب سے بہترین ایننگ تھی ان کی سینچری کی بدولت ہی پاکستان نیوزی لینڈ سے فتح یاب ہوا نمبر سیون چوبیس اکتوبر دو ہزار اکیس سے پہلے تک پاکستان ایک بار بھی انڈیا سے ورلڈ کپ میچز میں نہیں جیت پایا تھا مگر بابر آزم کی قیادت میں یہ میچ عظیم جوشو جذبے سے اور ولولے کے ساتھ دس وقتوں سے اپنے نام کیا اور پاکستان کو ایک ایسی عظیم فتح دلائی جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا پرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میچ نمبر ٹو جو تھا جو نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا اس میں بھی پاکستان فتح یاب ہوا اور اس فتح کے پیچھے بھی بابر آزم کا اہم کردار ہے کیونکہ وہ اس وقت موجودہ کپتان بھی ہیں تو آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فتوحات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور دعا ہے کہ یہ ورلڈ کپ اس مرتبہ پاکستان کا ہو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل عجب ناک کو آج ہی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہن جائے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ